ڈائی وجہ جو ہے کونچ صاحب گرونڈ میں پہنچ جاتے تھے یہ ڈڈیکیشن تھی کہ جون جلائی کی گربی میں گرونڈ میں پہلے پہنچنا اور بچوں کو کس طریقے سے پیار کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کونچ کی جو ہے آنے والی جو نسلے ہیں کونچ کی جو ہسٹری لکھے جائے گی تو کونچ صاحب کا نام جو ہے سلہرے رفضل میں لکھا جائے گا جو انہوں نے کانٹریبیشن دی ہے تو جتنے بھی بچے ہیں یہاں پر آج ہم ان کی آتوا کے لیے دعا کریں گے کہ ان کو اچھی جگہ ملے اور ساتھ میں جتنے بھی ہاکی کے پلئر ہیں خالی ہاکی کے پلئر نہیں بلکہ جو گرکڑ کے پلئر بھی ہیں یہاں پر جو فٹبال کے پلئر یا بوکسنگ کے پلئر بھی ہیں وہ سب یہ یاد رکھیں کہ جن شخصیت نے سپورٹس میں کام کیا ہے ان کی جو خدمات ہیں کبھی نہیں بولنی چاہیے تاریخ میں ایسے لوگوں کا جو ہے سنیرے لفظوں میں نام بھی لکھا جائے گا اور میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ شاملال شرمہ جی نے جو خدمات بھی ہیں اگر کسی وقت بھی آپ کو کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے بولا جائے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آن نا سٹیج نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ حالات بھی دائی مجھے جو ہے کچھ صاحب گرون میں پہنچ جاتے تھے یہ ڈڈیکیشن تھی کہ جون جلائی کی گربی میں گرون میں پہلے پہنچنا اور بچوں کو کس طریقے سے کیار کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہنچ کی جو ہے آنے والی جو نسلے ہیں پہنچ کی جو ہسٹری لکھے جائے گی تو کوئی صاحب کا نام جو ہے سلہرے رفضوں میں لکھا جائے گا جو انہوں نے کانٹریبیشن دی ہے تو جتنے بھی بچے ہیں یہاں پر آج ہم ان کی آتما کے لیے جو ہے دعا کریں گے کہ ان کو اچھی جگہ ملے اور ساتھ میں جتنے بھی ہاکی کے پلیئر ہیں خالی ہاکی کے پلیئر نہیں بلکہ جو گرکڑ کے پلیئر بھی ہیں یہاں پر جو فٹبال کے پلیئر یا بوکسنگ کے پلیئر بھی ہیں وہ سب یہ یاد رکھے کہ جن شخصیت نے سپورٹس میں کام کیا ہے ان کی جو خدمات ہیں کبھی نہیں بولنی چاہیے تاریخ میں ایسے لوگوں کا جو ہے سنیرے لکھزوں میں نام بھی لکھا جائے گا اور میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ شاملال شرمہ جی نے جو خدمات بھی ہیں اگر کسی وقت بھی آپ کو کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے بولا جائے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آن دا سٹیج نہیں بول سکتا ہوں